بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان علم میراز کے سلسلے کا چوتھا سبق دوسرا لیکچر پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے علم میراز کی فضیلت علم میراز کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن پاک نے میراز کے احکام کے بیان میں بڑا دلچسپ اسلوب اختیار کیا ہے ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو قرآن پاک نے سب سے پہلے میراز کے احکام کو اجمالی طریقے سے بیان کیا تو فرمایا لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِّمْ مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ یہ سورة النساء کی آیت نمبر ساتھ ہے تو اس کے اندر اجمالی طور پر بیان کیا میراز کو پھر اس کے بعد آگے قرآن پاک نے تفصیلی اسلوب اختیار کیا اور سورة النساء کا دوسرا رکوع آیت نمبر گیارہ اور بارہ جو قرآن پاک کی بڑی آیات میں سے ہیں یوسیکم اللہ فی اولاتکم لذہ کریم سوحزدل انسائیم یہاں سے قرآن پاک نے شروع کیا اور رکوع کے آخر تک اس کے اندر قرآن پاک نے تفصیلی احکام بیان کی ہیں پھر اس کے بعد قرآن پاک نے احکام وراثت کو حدود اللہ میں سے شمار کیا تو آیت نمبر تیرہ کی جو ابتدا ہے تو فرما ہے کہ تل کا حدود اللہ پھر اس کے بعد جو ان احکام کی پہروی کرے گا تو ان کے لئے خوشخبری ذکر کی تو آیت سورة النساء کے آیت نمبر تیرہ کے اندر فرما ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَ الْاَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَازِيمِ اور پھر اس کے بعد لا پروائی کرنے والوں کے لئے دھمکی ذکر کی اور قرآن پاک نے سورة النساء کے آیت نمبر چودہ کے اندر بیان فرمایا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَزَابٌ مُحِينَ تو اس کے اندر جو لا پروائی برتنے والے ہیں ان کے لئے ذلت آمیز عذاب کی دھمکی ذکر کی تو آیات کا کیونکہ ہم نے پچھلے اسباق میں آیات کا ترجمہ ذکر کر دیا ہے تو اسی یہاں پر ہم نے صرف اجمالی طور پر اشارہ کیا اور اس کے برعکس شریعت کے بعض دوسرے اہم احکام ہیں قرآن پاک نے جب ان کا بیان کیا تو صرف اور صرف اجمالاً ذکر کر دیا نماز کے بارے میں فرما دیا اقیم الصلاة لیکن نماز کے آداب ارکان شرائط اوقات اس کے بارے میں خاموشی برتی زکاة کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کہہ دیا آتو الزکا لیکن زکاة کا نساب زکاة اموال اور شرائط بیان نہیں کی اسی طرح روزے جیسا اہم حکم ہے اس کے بارے میں فرمایا کتبہ علیکم السیام اور پھر اس کے بعد بعض جزی احکام بھی بیان کی ہیں لیکن جو روزے کی مکمل تفصیلات ہیں اس کو قرآن پاک نے بیان نہیں کیا اسی بنا پر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے آیات میراز کی تفسیر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ جو آیات میراز ہیں یہ دین کے ارکان اور اندہ احکام میں سے ہیں اور علم الفرائض کی عظمت کا اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حدیث میں اس کو علم کا تیسرہ حصہ اور بعض روایات کے اندر اس کو علم کا آدھے حصہ بھی قرار دیا گیا یہاں پر آپ کے سامنے روایت ہے جو کہ امام دار قطنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم میراز سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ نصف علم ہے اور یہ سب سے پہلے میری امت سے اٹھا لیا جائے گا تو اس کے اندر اس علم کو نصف علم یعنی کہ اگر علم جتنے بھی علوم ہیں اگر ان کو ہم دو حصوں میں بانٹیں تو علم میراز عظمت کے اعتبار سے گویا کہ علم کا آدھے حصہ بنتا ہے تو اب یہاں ایک چھوٹا سوال بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ علم میراز کو نصف علم کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں یا تو زندگی ہے یا موت ہے تو علم میراز کا تعلق کیونکہ انسان کی دوسری حالت کے ساتھ ہے تو حالت کے اعتبار سے اس علم کو نصف علم کہہ دیا اور ایک یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ کیونکہ عربی زبان کے اندر نصف مطلق حصے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے چاہے وہ حقیقتا عادہ نہ بھی ہو جیسے کہ ایک عربی شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ دو حصوں میں ہوں گے شامت ایک حصہ تو وہ ہوگا جو مجھے ملامت کرنے والا ہوگا برا بھلا کہنے والا ہوگا وہ آخر مسلم اور دوسرا وہ حصہ ہوگا جو تعریف کرنے والا ہوگا جو میں دنیا میں کرتا تھا تو یہاں پر اب جو شیر کے اندر محل استشاہد ہے وہ یہ نصفین ہے تو اس کے اندر یہ نصف کو بمانا حصہ استعمال کیا گیا ہے اسے کیونکہ حقیقی طور پر نصف و مراد نہیں ہے تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ عربی زبان کے اندر نصف و بمانا مطلق حصے کے بھی استعمال ہوتا ہے تو علم مراز کو نصف العلم کہنا یہ اس بنیاد پر ہے کہ گوئے کے علم مراز بھی علم کا ایک اہم حصہ ہے اور اسی طرح دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم مراز کی فضیلت بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رشاد فرمایا قرآن سیکھو اور سکھاؤ علم سیکھو علم مراز سیکھو اور سکھاؤ علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ میں چلا جاؤں گا اور علم بھی اٹھا لیے جائے گا پھر ترہ ترہ کے فتنے ظاہر ہوں گے یہاں تک کہ دو آدمی مراز کے حصے میں جھگڑیں گے تو کوئی ایسا عالم نہیں پائیں گے جو عادلانہ طور پر ان کے درمیان فیصلہ کر سکے تو آپ اس روایت کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ قرآن سیکھو اور سکھاؤ پھر اس کے بعد فرمایا کہ علم مراز سیکھو اور سکھاؤ حالکہ قرآن کے اندر علم مراز شامل تھا لیکن خصوصیت کے ساتھ پھر علم مراز کا ذکر کیا تو اس کو ہم اسطلائی انداز میں کہتے ہیں کہ تعمیم کے بعد تخصیص کرنا یعنی کہ عمومی انداز میں بیان کرنے کے بعد پھر خصوصی انداز میں کسی چیز کو بیان کرنا اسی طرح حضرت عبدالل بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بہت معروف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس عالم کو علم مراز طلاق اور حج کے احکام نہیں آتے ہیں تو اس کی دہاتیوں پر کوئی کسی قسم کی فضیلت نہیں ہے اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم ثلاثت وما سوا ذالک فہو فضل آیت محکمت او سنت قائمت او فریضت عادلت کہ علم تو بس تین ہی ہے اور جو انقلاب ہے تو وہ زائد ہیں نمبر ایک آیت محکمہ قرآن پاک کی وہ آیات جو قابل عمل ہیں ان کو سیکھنا او سنت قائمت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ شریعت کے جو طریقے ہیں ان کو سیکھنا او فریضت عادلت یا علم مراز کے حصوں کو اس طور پر سیکھنا کہ وہ قرآن پاک کے اندر ورسا کے ذکر کردہ حصوں کے ساتھ برابر ہوں تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم مراز کی فضیلت ایک نئے انداز کے اندر بیان کی ہے اور دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اذا لہوتم فلہو بررمی و اذا تحدستم فتحدسو بالفرائد کہ یعنی کھیلنا ہو تو تیر اندازی سیکھو اور اگر آپ پس میں گف شعب کرنی ہو باتیں کرنی ہو تو میراز کے مسئلے ایک دوسرے سے پوچھا کرو اسی طرح حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن سیکھے اور علم میراز نہ سیکھے تو وہ بغیر چہرے کے سر والا آدمی ہیں یعنی کہ اس کا سر تو ہے لیکن اس سر کی اوپر چہرہ نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بغیر چہرے کے جو سر ہے وہ کتنا بھدہ لگتا ہے تو اسی طرح وہ عالم کے جس کو قرآن تو اس نے سیکھا ہے لیکن علم میراز نہیں آتا تو گوئے کہ وہ عالم بھی ایسے ہی بھدہ ہے اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معروف شاگرد ہیں اور بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک اور علم میراز سکھانے کے لیے مجھے بیڑی ڈالا کرتے تھے اس بات کو امام بیخ کی رحمت اللہ علیہ نے سنن قبرہ کے اندر ذکر کیا اسی طرح دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ تعلم الفرائدہ فإنہا من دینکم کہ علم میراز سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے فإنہا من دینکم اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اٹھارہ ہجری میں شام کا دورہ کیا تھا صرف اور صرف علم میراز تاکہ لوگوں کو جا کے سکھائیں تو یہ تو اس طرح کے اور بہت سے فضائل ہیں اس علم کے یہ چند فضائل آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علم میراز کی کتنی زیادہ فضیلت اور ہمیت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ